تو یہ دیا گریب آدمی جیسا میں نے کہا کہ بیمار ہو جاتا تھا تو علاج نہیں کرا پاتا تھا جب لاکھوں کا علاج کا ڈاکٹر بتاتا تھا ہمارے نیتا نے آئشمان کارٹ دیا گریبوں یعنی آئشمان کارٹ کا مطلب کہ پانچ لاکھ روپے تک کا علاج سرکار اٹھا رہی ہے اب اس کے گھر کو نہیں اٹھانا پڑ رہا ورنہ کبھی کھر بکتا ہے کبھی کھید بکتا ہے کبھی کھلیان بکتا ہے تب علاج کرا پاتا ہے آدمی یہ دیا ہے میرے نیتا مودید اور یوگید ہے اس جنتا کو ہم اسی کے حلیائی ہیں ان نیتاؤں کے ان سے ہی ہم سیکھتے ہیں ان سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں اس لیے عام جنتا کے لیے کام کرتے ہیں عام جنتا کے لیے کام کرتے ہیں اور ایشور سے فرارتنا بھی یہی کرتا ہوں میں جب کبھی کسی مندر بجاتا ہوں میں تھا ٹیکتا ہوں تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا وہ دے گا میرے کوئی اگر میں ایمانداری سے کام کروں گا میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مجھ سے کچھ ایسا کام کرانا جس سے عام جنتا کا کچھ بھلا ہو سکے اس کا کچھ اچھا ہو سکے ان کی آنے والی نسلوں کے لیے میں کچھ کر سکوں ایسا کام کرانا جیسے گھنگا جلا گیا آنے والی نسلوں کے لیے آ گیا مجھے ابھی لکھ لوگ جانا ہے جیسا بھین جی نے بتایا کہ پھوٹ پوائزننگ ہو گئی تھی تین دن ہسپیٹل میں رہا ویکنیس بہت ہے لیکن آپ کا پیار تھا تم نے یہاں آیا حاضر ہوا اب یہاں سے سیدھے لکھ لوگ پہنچنا ہے آپ لوگوں نے میرا سواگت کیا ستکار کیا مجھے اس نے ہی دیا پیار دیا اس کے لیے میں آپ کا آپ کے چنوہ میں نمن کرتا ہوں پڑام کرتا ہوں دھنیوار کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کی قیمت نے مجھے اس چھیتر سے اعتحاسے جیت دلائی تھی مطرو میں دو ہزار بارہ میں پہلا چناؤ لڑا اور ماتر ستائیس ہزار ووٹوں سے چناؤ جیتا تھا حالانکہ ستائیس ہزار بھی بہت بڑی سنکھیا ہوتی ہے آپ لوگوں کا اس نے یہ ملا ستائیس ہزار ووٹوں سے جیتا دوسرا چناؤ مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا دو ہزار سترہ میں ستائیس ہزار سے بڑھ کر ترے پن ہزار پر جیت پہنچی آپ سب کا اس نے یہ تھا اور جب دو ہزار بائیس میں چناؤ ہوا تو ستائیس ہزار کی لیڈ ہوئی دن پرتے دن ہر بار بڑھتے گئی ووٹوں کی سنکھیا یہ آپ کا پیار ہے آپ کا دلار ہے اس کے لئے میں آپ کا شکریہ آ رہا کرتا میترو جب میں تیسری بار بھی ایک بنا ہوں تو مجھے پارٹی نے ایک بہت بڑا دائتو سوپا ہے اور وہ دائتو کیبنٹ منتری ہونے کا اور اس وے بھی اچھ شکشہ آئی ٹی اور سائنس اینڈ ٹیکنولوجی یہ تین اور دپارٹمنٹ بہت بڑے دپارٹمنٹ ہیں وہ پڑھنے لکھنے والے دپارٹمنٹ ہیں کچھ دپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں سڑک بنانی ہے کتنی سڑک بننی ہے اتنی کتنے پیسے چاہیے اتنے ہو گیا کام منتری کا پورا لیکن یہاں تو شکشہ کا کام ہے پہلے پڑھنا ہوگا کیسے پڑھوانا ہے جنتا کو وہ دیکھنا ہوگا اچھی شکشہ کیسے پہنچے اس کو سمجھنا ہوگا اور تک کام کرنا ہوگا یعنی پڑھنا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے پردیش اتنا بڑا ہے کی رات رات یاترہ میں نکلتی ہے رات کے دو دو بلیے تک یاترہ کر کے گنتا میں پہ پہنچنا جہاں جانا ہے پورا پردیش میں پچھتر جلے ہیں ایک جلے میں ایک دن جائیں گے تو پچھتر دن لگیں گے کم سے کم پورے پردیش کو گھنے اور پھر اس میں اپنے دپارٹمنٹس کو دیکھنا وشودیالہ کو دیکھنا مہاویدیالہ کو دیکھنا آئی ٹی سنٹر کو دیکھنا سائنس این ٹیکنالوجی کی سنٹر کو دیکھنا تو مطروں جو میرا پہلے کارکرم چلتا تھا جب میں آپ لوگوں نے ودھائک بنایا تھا اپنے دن صبح ساڑھے ساتھ آٹھ بجے گھر سے نکلنا اور کسی محلے کسی گلی کسی کچے کسی گولونے میں جانا